سب سے بڑا ان کا پیغام باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے اور وہ جو کربلا کی اندر عملن انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اور فرمایا کہ حسینی کے لیے نماز روزہ حج زکاة یہ سارے سبق ہیں اور ان سارے اسباق کے ساتھ ساتھ ایک سبق یہ بھی ہے وہ بھی نانا جی کی حدیث پیان کر کے آپ نے فرمایا کہ مرآ منکم سلطانا جائرہ مستہلا لحرم اللہ ناکسا لعہد اللہ مخالفا لسننت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعملو بالعبادی فی العبادی بالاسم والاندوان سم لم یغیر ما علیہ بقول ولا فیل ادخلہ اللہ مدخلہ کہ جس نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پایا جو حلال کو حرام کرے حرام کو حلال کرے اور زمین میں فساد برپا کرے اللہ کی اہد کو دوڑے ایسے زمانے کو پا لینے والا مسلمان اس پر نماز روزے کے ساتھ ایک اور فرض بھی ہوتا ہے وہ کیا؟ اس حکمران کا مقابلہ کرنا قول سے اور فیل سے یعنی کوشش کرنا کہ وہ بدل جائے بِقَوْلِمْ وَلَا فیل اور اگر یہ قول اور فیل سے اس کا مقابلہ نہیں کرتا تو امام حسین کہنے لگے میرے نانا جی کا فرمان ہے اَدْقَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ اَنْ يُدْخِلَهُ مُدْخَلَهُ کہ اس بندے کا حشر اس بادشاہ کے ساتھ ہوگا جہنم میں قیامت کے دن یہ وجہ ہے میں یزید کے خلاف نکلا ہوں میں اپنا حشر یزید کے ساتھ نہیں چاہتا کیونکہ اس نے حلال کو حرام کیا حرام کو حلال کیا یہ زمانہ پہلی بار آیا اور قیامت تک پچھلوں کو سبق میں نے پہنچانا ہے کہ جب پہلی بار آیا ایسا بادشاہ تو روح زمین پہ حسین زندہ تے ظاہری آیات میں اور انہوں نے سب کچھ قربان کیا صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی جنت پکی ہے اور جنت کے جوانوں کے زردار ہیں یقیناً لیکن انہوں نے کہا جن کی اتنی پکی ہو ان کا جب ذمہ ہے تو باد والوں کا ذمہ کیوں نہیں ہے اس بیس میں میں جزیدیت کے خلاف نکلا ہوں کہ نانا جی کا یہ فرمان ہے اور حالات یہ ہیں اور نکلنا اس حدیث سے یوں ثابت ہے اور فرمایا آنا احق من غیری یہ جملہ گھنٹوں بحث کا مستحق ہے اس میں بہت سے یعنی سیکڑوں سوالوں کا جواب ہے آنا احق من غیری کہ میں اس وقت جس میرٹ پر جس ذمہ داری کا ذمہ دار ہوں میرے سوا اور کوئی نہیں یعنی مجھ سے پہلے سوال ہونا ہے باقی اگر کسی کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی اور کل آئے گی تو کل آ گئی تو ان کا تو گزارہ ہو جائے گا کہ ان کا پہلا نمبر نہیں اس وقت روح زمین پر میرا پہلا نمبر ہے میرے سوا ستھ زمین پر پیغمبر اسلام کا کوئی نوازہ نہیں اور ان کی گود میں بیٹھ کر کوئی فیض پانے والا نہیں میرے سوا اس وقت کائنات میں کوئی حسین نہیں میری ذمہ داری زیادہ ہے دوسروں کی ذمہ داری بعد میں ہے تو اس وقت سے میں پہلے نمبر پہ لگ گیا ہوں میں پہلے نمبر پہ جا رہا ہوں اور میں دوسروں پہ تنقید بھی نہیں کر رہا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے وہ ان کا نمبر ہی بعد میں ہے اور میں ان کا اجتزار نہیں کروں گا آنا احق من غیری میرے سوا جو بھی ہیں جتنی جتنی فضیلت کے مالک میرا ان سے اگلا نمبر ہے پہلا نمبر ہے اس واسطے یزیدیت کو سمجھنے میں بھی میں نے پہل کی دوسروں سے پہلے میں سمجھا کہ یہ اسلام کے گلشن کی ایک خضاں ہیں سب سے پہلے میں سمجھا میں نے فتوہ دیا کہ یہ حدود اللہ کا دشمن ہے تو سب سے پہلے ادراک کرنا مستقبل کے خطرناک حالات کا یہ امام کا کام ہوتا ہے اور پھر صرف فتوہ ہی نہیں دینا پھر ڈٹ جانا اس باطل کے مقابلے میں یہ بھی امام حسین کا پیغام ہوتا ہے